رنگوں کے سفر میں رنگ بھرے پانچ سال لاہور رنگ کا ایک ایک سال لاہوریوں نے بنا دیا بے مثال ہمیں کامیہ بنانے پر شکریہ لاہور ہے ہماری یہ دعا کہ شہر لاہور تیری رونکیں یوں ہی آباد رہیں ایک جو دیکھا تھا خواب اس کی روشن تابیر دکھائی زندہ دلوں کے شہر کی حقیقی تصویر لاہور میں بنے رہے ہم محبتوں کے سفیر آئندہ بھی ہوں گے لاہور کے سر برنگ لاہور کے سن پنجاب اسیملی کی تحلیل آج ہوگی نونلی کے اجراس پہ فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے طویر مشاورت نگران سیٹ اپ صوبائی انتخابات سمیت مختلف تجاویز پر خور کیا گیا پنجاب اسیملی کی تحلیل کے بعد انتخابات ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو انتخابات کی تیاری کی ہدایت انتخابی مہم کی ذمہ داری مریم نواز حمدر شہباز کو سون پر جانے کا امکان امنان خان نہل ہو سکتے ہیں ایاز صادق کا پڑا دعوی نونلی کی رہنماؤں نے نواز شریف اور مریم نواز کی جلد وطن واپسی کی خبر بھی دے دی کہا کہ قائد نونلی کی وطن واپسی کی تاریخ جلد سامنے آئے جائے گی اسمبلی کل رات مجھے محصول ہو چکی ہے اس کے لیے مجھے آج اور کل ان دو دنوں میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو میں اگر اپروو کرتا ہوں تو اپروو کرتے ہی جو صبح اسمبلی ہے وہ ڈیزول ہو جائے گی لیکن اس کا آئین میں ہے چونکہ پرویین موجود ہے اور یہ آئینی ضرور ہے لیکن مشکل ہے خصوص یہ بھی دیکھنا ہے کہ نوے دن کا مجھے وقت بھی دینا ہوگا نائنٹی ڈیز کے اندر کے الیکشن کے لیے کونسی تاریخ دی جائے نونلیگ پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں رکاوٹ نہیں بنے گی گورنر پنجاب نے بتا دیا محمد بلی خوریحمن کہتے ہیں کہ وزیراعلا اور آپوزیشن لیڈر مل کر الیکشن کرانے کا فیصلہ کریں ہماری توقع اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آرٹیکل 112 کے تحت گورنر اٹھالیس بزید چوبیس گھنٹے کا انتظار نہ کریں اور وہ فوری طور کے اوپر اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کریں پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری فوری طور پر منظور کی جائے فواد چوہدی کا مطالبہ کہا کہ گورنر پنجاب 48 گھنٹے پورا ہونے کا انتظار نہ کریں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد خیبر پختونخواہ اسمبلی توڑنے کی سمری بھیجیں گے سیاسی جو ہے وہ آمر اور آمریت کی سوچ رکھنے والا آدمی ہے جو اسمبلیوں کو وقت سے پہلے توڑ رہا ہے جو ہے وہ سب نے مبارک بات پیش کی ہے الیکشن کے لیے تیار ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانس ناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو چوہدی پرویز علاہی کو ان کی حکومت ختم ہونے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں آتا تارڑ کا تنس قواجہ عاصف بولے کہ ہم الیکشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں پورے ایک سو چیسی پورے کر کے نعرے مار کے اپنی حکومت گرادی گرانے وفاقی حکومت گئی فیسلامبال لانگ مارچ کر کے پرویز علاہی نے جو اپنی حکومت ختم کی ہے پنجاب میں سیاسی محاصر پر شکست قائد نون لیک نواز شریف کا وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونی قرابطہ مارچ یا اپریل میں ممکنہ انتخابات پر بات چیت نواز شریف کا عاصف زرداری کو بھی فون آئندہ کلائے عمل مرتب کرنے پر گفتگو کی پنجاب کا نگران وزیراعظم کون ہوگا زمان پارک پہ پی ٹی اے دہنماؤں کا اکٹھ نگران وزیراعظم کے ناموں پر غور کیا گیپی کے اسمبلی کی تحلیل پر بھی پارٹی قائدین سے مشاورت ہوئی پنجاب کی ہر لمحہ بدلتی سیاسی صورتحال نونلی کی قیادت کی بیرون ملک موجود کی پر پارٹی میں چیم اگوئیاں اور پوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک میں ہوتے تو پرویز الہی کو ٹاف ٹائم دیتے متوالے مریم نواز اور حمدر شہباز کی وطن واپسی کے منتظر سوداگر ناکام حق اور سرچ کی فتح ہوئی ارکان اسمبلی نے دباؤ اور ترخیب کے سامنے ڈٹ کر تاریخ رکم کر دی وزیر علیہ چودی پرویز الہی کی ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو کہا کہ تحریک انصاف اور مسلمی کاف یکچان اور دو قالب ہیں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کی لاہور آمد داتا دربار حاصری پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی اسحاق دار ملکی ترخی خوشحالی اور اس تحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی لاہور بار اسوسییشن کی سالانہ انتخابات میدان آج سچے گا اکتیس امید بار مد مقابل تیرہ ہزار سے زائد مقلہ حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے صدر کی نشست پر رانہ انتظار رانہ نعیم اور چہزی منیر کے درمیان جوڑ پڑے گا مہنگائی کی ٹرین پر مرہی کی ایک بار پھر سواری چکن کی قیمتیں عوام کی جیبوں پر بھاری برائلر گوشت چودہ روپے مہنگا چار سو پچاسی روپے فی کلو میں فروخت ہوا پارمی انڈے دو سو نواسی روپے درچن ہو گئے لور میلز کے کوٹے میں اضافہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا شہر میں سرکاری ریٹ پر آٹا دستیاب نہ ہو سکا شہری آٹے کی تلاش میں خوار ہونے لگے سستہ آٹا خریدنے کے لیے شہری قطار میں لگنے پر مجبور سبسیوں پھلوں کے اونچے دام منافق اور مافیا بھی بے لگا سبس مسالہ شات کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی سیب، کیلہ، انار، انگور بھی غریب کے پہنچ سے دور انتصابیاں منافق خوروں کو لگام ڈالنے میں ناکام بڑھتی مہنگائی پر شہری پریشان مہنگائی کے سطح عوام کے لیے جان بچانا بھی مشکل ہو گیا لاہور سمیش صوبے میں جان بچانے والی عدویات کا پہران دمہ، شگر، دل کے امراض اور میرہ سمیت مختلف بیماریوں کی عطفیات نایاب ہو گئیں انجیو گرافی، انجیو پلاسٹی اور دل کے آپریشن رپ گئے شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو لیسکو گو بجلی کے تین سو میگا وارڈ کمی کا سامنا شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ دہی علاقوں میں تین گھنٹے سے زائد بجلی غائب رہنے لگی معمولات زندگی متاثر شہری پریشان بلدیاتی اداروں میں ایڈمیسٹریٹر کی تائناتی کے منظوری دے دی گئی پنجاب کے صوبائی وزرہ سے ایڈمیسٹریٹر کے نام طلب مہت میں ایس سینڈ جی اے ڈی نے مراصلہ جھاری کر دیا لاہوٹ ایویجن میں مسیح دو نئی مویشی منڈیاں بنانے کا فیصلہ چیف ایگزیکیٹیف آفیسر عبداللطیف خان کی صدارت میں پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی کا اجلاس کہتے ہیں کہ شاپور کانجرہ مویشی منڈی کے لیے جلد زمین خریدی جائے گی لاہور میٹرو باس انتظامیہ خواتین کو تحفظ دینے میں ناکام میٹرو باس میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کے واقعات معمول بن گئے نوجوانوں کی ہلڑ پاسی ویڈیو لاہور انگ نے حاصل کر لی ڈیفنس میں ڈاکٹر مسود جیلانی کے قتل کا ڈراب سین ڈاکٹر مسود جیلانی کو برادر نسبتی نے قتل کیا ملزم مطین گرفتار آلہ قتل بھی برامت مقتول کا میری بہن کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا ملزم کا بیان ہربنس پورا میں قبضہ مافیا آزاد ایک ارب سے زائد مالیت کی سرکاری زمین پر تعمیرات کا انکشاف انٹی کرپشن ڈائریکٹوریٹ نے فائل ریجن اے کو بھیچوا دی فائل پر انٹی کرپشن ریجن اے نے تحقیقات شروع کر دی الڈی اے کا تجاویزات مافیا کے خلاف ایکشن گلبرک کے مختلف علاقوں میں انکروشمنٹ آپریشن غیر قانونی بار جنگلوں سمیت مختلف تجاویزات مصبار کر دی آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹوریٹ ٹاؤن پلاننگ زون 3 علی نصرت نے کی پی آئی سی میں دل کی سرجری کے استعمال شدہ سامان کی برامدگی پی آئی سی نے پانچ رکنی انکوازی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی چار دنوں میں ریپورٹ پیش کرے گی ایم ایس پی آئی سی کا کہنا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی پولیو کو جرزے وکھارنے کا عظم سربراہ انصداد پولیو پروگرام خضر افضال کی ذریعہ سدارت اجلاس پولیو مہم کا جائزہ لیا اجلاس میں اکتالیس صلاح کے افسران نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی میمبر پنجاب بار کانسل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا معاملہ بگلا کی عدالتوں میں ہرٹال اور تالہ بندی ہزاروں مقدمات تاخیر کا شکار ہو گئے سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایس ایس پی رینگ پر ترقی پانے والے افسران کو بیچز لگانے کی تقریب آئی ٹی پنجاب آمیر ظلفکار خان نے پروموٹ ہونے والے افسران کو بیچز لگائے ترقی پانے والوں میں کاشیف اسلم بلال افتخار اور رحفت بخاری شامل پنجاب پولیس میں چار ایس پیز کے تقرر اور تبارلے آتیف حیاد ایس پی ایوی ایل ایس لوہور تائینات بلال قیوم ڈیپیٹی ڈائریکٹر سینٹرل ون ایس پی یو پنجاب منصور کمر ایس پی ہیڈکوارٹر پی ایچ پی پنجاب رب نواز اے آئی جی آپریشن ساؤتھ پنجاب تائینات نوٹیفیکیشن جاری راو پرویس اکتر ایڈیشنل سیکرٹی انفرمیشن تائینات راو پرویس کو ڈی جی پی آر کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا راو پرویس اکتر کو ایم ڈی پنجاب جنرلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا اضافی چارج بھی تفویز لاہور چیمبر کی ٹریول اینڈ ٹور کمیٹی کا اجلاس ملک میں سیاحت کے فروح کے لیے تجاویزات پر غور شرقہ نے کہا کہ حکومت سہولیات پرہم کرے تو دنیا بھر سے سیاح پاکستان کا رخ کریں گے بلوچستان کے یوت سپورٹس وفت کا لاہور کا دورہ بادشاہی مزید شاہی قلعہ گریٹر اقبال پارک اور واہگا پارڈر کی سیر کرائی گئی دی جی سپورٹس پنجاب کا کہنا ہے کہ یوت ایکسچینج پروگرام کے تحت قومی ایک جہتی کو فروح دے رہی ہیں اور بادل برسنے کو تیار محکمہ مسمیات نے وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کر دی شہر میں بادلوں کا بسیرہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا